اور اب رمضان کی ایک اور عبادت دعا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اب دیکھیں ہوتا کیا ہے ذرا سا اگر ہم رمضان کی فوائد کو سمجھیں تو ذرا سا ہم ٹینجنٹ پر جاتے ہیں ڈاکٹرز ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیزیکل چیک اپ کراتے رہا کریں کہتے ہیں نا کہ ون سا یر آپ کو اپنا چیک اپ ضرور کرانا چاہیے کوئی بیماری اگر ہے تو سامنے آجائے گی ایسا نہ ہو کہ آپ نے چیک اپ نہیں کرائیا بیماری بہت بڑھ گئی بہت بڑھ گئی اور پھر وہ انکیوریبل ہو گئی تو جیسے جسم کا چیک اپ ہوتا ہے اسی طرح روح کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم نرا جسم نہیں ہیں ہم ایک کمپاؤنٹ بینگ ہیں ہمارا مرکب وجود ہے ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری روح بھی ہے تو روح کا بھی تو چیک اپ ہونا چاہیے بھی ہیلڈی ہے نہیں ہے کیا کیا اس کا خیال رکھا کے نہیں ایکسرسائز کی کے نہیں کھلایا پھلایا کے نہیں اس کو کئی ایسا تو نہیں کہ وہ روح بیمار ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے اور آرٹیمیٹلی مہر لگ جائے اس لئے کہ روح کا جو گھر ہے وہ دل ہے روح دل میں رہتی ہے ایسا تو نہ ہو کہ کہیں کوئی بیماری بڑھتے 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 فورت سٹیج پر چلی جائے پوائنٹ آب نو ریٹرن پر چلے جائیں اور ختم اللہو اللہ قلوبہم مہر لگا دیا اللہ نے ٹھپا لگا دیا گیا ان کے دلوں کے اوپر وہ سٹیج نہ آجائے وہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے پھر تو اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ ہمارے لئے ایک اینویل سپریچول چیک اپ کا مہینہ بنا دیا عام طور پر دیکھیں ہوتا کیا ہے جسم نمائیہ ہے نا اور وہ جو ہے ڈومننٹ رہتا ہے نظر آتا ہے بہت ڈیمانڈنگ ہے ہمارا جو نفس ہے بہت ڈیمانڈنگ ہے یسے دیکھیں باز دفعہ کسی کے دو بچے ہوتے ہیں ایک بچہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے ایک بچہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے ایک بچہ بہت فرما بردار ہوتا ہے بڑا سبڈیوڈ ہوتا ہے تو زیادہ توجہ ماں باپ unknowingly کس کو دینے لگتے ہیں ڈیفکلٹ والے بچے کو جو بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے اور پھر دوسرا والا بچہ جو بہت ڈیوڈ ہے جو بڑا فرما بردار ہے وہ باز دفعہ نگلیکٹ ہونے لگتے ہیں بلکل حال یہ ہمارا ہے جسم کا اور روح کا جسم اتنا ڈیمانڈنگ ہے اتنا ڈیمانڈنگ ہے کہ روح کے تقاضے باز دفعہ بلکل ہی سمجھیں کے backburner پہ چلے جاتے ہیں روح نگلیکٹ ہونے لگ جاتی ہے جسم کے تقاضے روح کے تقاضوں کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں جیسے دیکھیں دن کے دو حصے ہیں ایک دن اور ایک رات جب سورج نکلتا ہے تو چاند کہاں چلا جاتے ہیں چاند وہیں ہوتا ہے تو کیوں نہیں نظر آرہا ہوتا سورج کی روشنی اس کو ایک طرح سے مدھم کر دیتی ہے اور جب سورج ڈوپتا ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے تو بلکل اسی طرح اللہ نے چاند کے اندر نور رکھا ہے اور سورج کے اندر اس کو بڑکتا چراغ بنایا ہے تو یہ جو ہمارا ہمارا جسم ہے کانسٹنٹلی اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور جو ہماری روح ہے اس کے اندر نور ہے تو ذرا سا جسم کے تقاضوں کو کم کرو رمضان کے مہینے میں تاکہ اپنے اندر جو روح کے اندر نور تم نے جس کیا ہے ذرا وہ اُبھر کر سامنے آئے تو ذرا اپنی نفسانی خواہشات سے پریز کرو میاں بی بی کا تعلق نہیں ہو سکتا کھانا پینا نہیں کر سکتے چند گھنٹے کی پابندیاں ہیں تو کیا ہے وہ جو روح بلکل دب گئی ہوتی ہے جسم کے نیچے وہ ذرا اُبھر کر سامنے آتی ہے اور اس میں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میری روح کا کیا حال ہے سارے سال اس کو کھلایا پھلایا اور دیکھیں جسم اس زمین سے بنا ہے اس کی غزہ زمین سے آتی ہے روح آسمان سے آئی ہے آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے یہ مضمون کہ جب اس خاص سٹیج پر جب ایک بچہ پہنچتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ روح لاکر اس میں ملا دیتا ہے تو روح تو آسمان سے آتی ہے جسم زمین سے بنا اس کی غزہ زمین سے آتی ہے روح آسمان سے آئی ہے اس کی غزہ آسمان سے آتی ہے وہی کی شکل میں یہ جو وہی ہے جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنی روحوں کو فیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر روح کو سارے سال کھلایا پھلایا اس کو صحیح چیزیں سنائیں اس کو بے حیائی کے مناظر نہیں دکھائے جیسے آنکھیں جسمانی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اگر مثال کے طور پر ان کو ایکس ریس کے آگے ایکسپوز کر دیا جائے تو ہماری آنکھوں پہ اثر پڑے گا خاص جسیبل سے زیادہ آواز چنائی جائے تو کانوں پہ اثر پڑے گا ہوگا کے نہیں ہوگا اندھا ہو جاتا ہے انسان بہرہ ہو جاتا ہے فیزیکلی ہماری روح کا بھی ایک وجود ہے یاد رکھیں جیسے ہمارا جسم کا وجود ہے ہماری روح کا وجود ہے ہمارے جسم کے سینسز ہیں ہماری روح کے سینسز ہیں روح بولتی ہے روح سنتی ہے روح دیکھتی ہے اور اس روح کا بولنا ہی ضمیر کی پکار کہلاتے ہیں conscience جیسے ہمارے جسم کی personality ہے ہماری روح کی personality ہے اگر اس کو اوندی سیدھی چیزیں دکھائیں گے تو آنکھیں تو اندھی نہیں ہوں گی بے ہیائی کے مناظر دیکھ کر جسمانی آنکھیں میں روح اندھی ہو جائے گی اگر اس کو بے حیائی کے اور گناہ کی آوازیں سناتے رہیں گے روح کو تو روح بہری ہو جائے گی اور قیامت کے دن کیا ہوگا جیسے کپڑا نہیں اُلٹ دیا جاتا اُلٹا کر دیتے ہیں اندر کا باہر ہو جاتا ہے باہر کا اندر چلا جاتا ہے قیامت کے دن جو روحوں کی کنڈیشن ہوگی اس کے حساب سے لوگوں کو لائے جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو لائیں گے ان کے چہروں کے بل سمم و عمین اندے اور بہرے تو کیا چیز اندھی اور سورہ تاہا میں بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایک شخص پوچھے گا اللہ تُنہے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرمایا گا ہماری آیات تیرے پاس آیا کرتی تھیں اور تو ان کی طرف سے اسی طرح اندھا بنا رہا تھا تو یہ کیا چیز ہے کیا چیز اندھی ہو گئی اس شخص کی آنکھیں تو نہیں سر کی ابو جہل کی سر کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی وہ تو بہت اچھا دیکھتا تھا روح اندھی ہو گئی تو یہ روح اندھی ہو جاتی ہے بہری ہو جاتی ہے گونگی ہو جاتی ہے دیف ڈم ڈم ڈھلائنڈ ہو جاتی ہے یہ بالکل کومہ کے اندر چلی جاتی ہے پھر انسان جو مرضی سیاہ صفیت کرتا رہے کسی بات پر زمیر نہیں ٹوکتا ایک زمانے میں آٹوگرافز کا بڑا فیشن تھا تو مجھ کو یاد ہے میں نے کسی سے آٹوگرافز لیا تو اس پر انہوں نے یہی لکھے دیا تھا کہ زمیر کا معاملہ یہ ہے بہت غیور ہے زمیر کوئی اس کی بات نہیں سنتا تو بات کر نہیں چھوڑ دیتا ہے ہمارا بھی یہی معاملہ ہے ہم دس دفعہ کسی سے کوئی بات کہیں وہ سن کر ہی نہ دیں ہم کہتے ہیں ٹھیک اب میں ہم بات نہیں کریں گے آپ سے اب میں نہیں کہوں گی تم سے یہ بات ہو جاتا ہے نا ایسے تو روح کا بھی معاملہ یہی ہے یہ روح دراصل اللہ کی مہمان ہے نفخت فیہی بروحی آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے روح اس کے اندر پھونکی ہے اللہ کا مہمان ہے یہ روح یہ امبیسیڈر ہے اللہ کی اس کی اتنی ناقدری کرنا اس کو ایسے نگلیکٹ کرنا نہیں ہے تو اب رمضان میں جب ہم روح کا چیک اپ کرتے ہیں تو چند باتیں سامنے آئیں گی اگر عام زندگی کے روٹین میں اور رمضان کے روٹین میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے الحمدللہ اور موت سے بہت کیا ہے کچھ کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے دو چار چھے روزوں کے بعد ایک نقاہت سی لگنے لگتی which is natural وہ تو لگے گی لیکن جب جسم تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو روح مضبوط ہوتی ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم ترابی کا احتمام کرتے ہیں تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ normal ہے معاملہ وہ تھوڑا بہت difference ہے بس تو الحمدللہ اور پھر دیکھیں کہ عام دنوں میں ہم سے کوئی کہے کہ تم تیس روزے لگاتا رکھو ہم سے نہ رکھے جائیں اور سائنس بھی کہتی کہ intermittent fasting کریں سائنس یہ نہیں کہتی ہم سے کہ آپ 30 days کے روزے رکھیں اور اس طرح سے رکھیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں عقل منع کرتی ہے کہ دیکھنس ہو جائے گی concentration نہیں ہوگا hypoglycemia ہو جائے گا کام پہ concentrate نہیں کر سکو گے پڑھائی نہیں ہوگی سبھی کچھ کہے گی لیکن یہ وہ موقع جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہاوی چھوڑ دے leave me alone عقل سم کہتے ہیں کہ just leave me alone میں اللہ کی حکم کے مقابلے میں آج عقل تمہاری بات نہیں مانوں گی اس مہینے میں اور کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم کو آپ بتائیں رمضان میں کیا کمی ہوتی ہے نارمل دنوں سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں کمی سچ بتائیں کھاتے ہیں نا عید کے دن نارمل دنوں سے زیادہ اچھا پہنتے ہیں کمی نہیں بلکہ شب قدروں کیلئے بھی سنایا ہے کہ لوگ اچھے چھے لباس بناتے ہیں کچھ کھانے پینے میں کمی ہاتی ہے سو افسوسات کہنا پڑتا ہے کہ وزن تھوڑا سا بڑی ہی جاتا ہے رمضانوں میں یہ زیادہ پرابلم ہے ہمارا کس کا وزن کم ہوتا ہے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ہم کو بھی بتائیں اور نسخہ بھی بتائیں کھا دے ہوتے ہیں الحمدللہ باقیوں کے لئے بھی دعا کر لیں آپ اس لئے کہ سہری میں بھی کھاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ افتار بھی کھاتے ہیں پھر ترابی سے آکے بھی کہتے ہیں کہ ذرا کچھ کوئی سناک ہے کچھ آ سکتے ہیں تو اس میں بھی کھا لیتے ہیں خیر وہ الگ کہانی ہے میں اس پر فتوہ نہیں دے رہی کہ کتنا کھائیں کتنا نہ کھائیں مراد یہ ہے کہ quality of life پر کوئی فرق پڑتا ہے افتار ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک خوشی کا جو ماحول آپ دیکھیں لگتا ہے روشنی ہے جیسے ماحول کے اندر ایک چمک محسوس ہو رہی ہوتی ہے ایک عجیب سی خوشی ہوتی انسان کو تو الحمدللہ اگر یہ فیلنگز ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ روح کا چیک اپ ہو گیا روح ہلدی ہے الحمدللہ you're good to go لیکن اس کے برعکس اگر کسی کو روزہ رکھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ غصہ بہت آنے لگا اور بس نہیں چل رہا کہ کس طرح رمضان ختم ہو لگے کہ کہاں قید ہو کے رہ گئے ہیں جان چھٹے کسی طرح رمضان سے نارمل زندگی شروع ہو جو چیزیں نارملی دیکھتے ہیں جو نارملی سنتے ہیں وہ دوبارہ شروع کریں اس کا مطلب ہے کہ اب روح بہت بیمار ہے اکلیس پتا تو چل گیا بیمار ہے تو علاج تو ہو سکتا ہے اور جب جسم کے تقاضے کم ہوتے ہیں اور روح ہلدی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتی ہے اللہ کی طرف سے آئیے نا اللہ والی ہے اب اس کو اللہ یاد آجتا ہے اور اگر بیمار بھی ہے روح تب بھی اس کو اللہ یاد آئے گا